اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونسلی علی رسول کریم اما بعد فعوذ باللہ السمین علیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری و احلالعقدة من لسانی افقہ و قولی قال اللہ تعالی فی القرآن المجید لقد من اللہ علی المؤمنین اِذْ بَعْصَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةِ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ظَلَالٍ مُبِينٍ در حقیقت اہل ایمان پر تو اللہ نے ایک بہت بڑا احسان کیا کہ ان کے درمیان انہی میں سے ایک پیغمبر رسول بھیجا جو اس کی بات انہیں سناتا ہے یعنی اللہ کی اور ان کی زندگیوں کو سمارتا ہے اور انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے حالانکہ اس سے پہلے یہ لوگ سریح گمراہی میں پڑے ہوئے تھے قرآن مجید میں دوسرے مقام پر ارشاد ہوا فرمایا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں سے کہہ دو اگر تم حقیقت میں اللہ سے محبت رکھتے ہو تو میری اتباع کرو میری پیروی کرو اللہ تم سے محبت کرے گا تمہارے خطاؤں کو معاف کرے گا اور وہ بڑا معاف کرنے والا رحیم ہے اور ان سے کہو اللہ اور رسول کی اطاعت قبول کرو پھر اگر وہ تمہاری دعوت قبول نہ کریں تو یقینا یہ ناممکن ہے کہ اللہ ایسے لوگوں سے محبت کرے جو اس کی اور اس کے رسول کی اطاعت سے انکار کرتے ہیں اور اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں فرمایا ہے جو اہل ایمان ہیں وہ تو سب سے زیادہ محبت اللہ سے کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سورہ اعذاب کے اندر فرماتے ہیں در حقیقت تمہارے لئے اللہ کے رسول بہترین نمونہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک سنت رفع الیدین ہے جس کے اوپر آج میں نے ایک پوسٹ کی جس کے جواب میں سب سے پہلی اور عجیب منطق جو میرے سامنے آئی وہ یہ کہ آپ اپنے پاس اپنے عقائد رکھیں اور جو ہے کسی اور کو تبلیغ نہ کریں حالانکہ اللہ پاک قرآن مجید میں فرماتے ہیں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغُ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تبلیغ کیجئے مَا اُنزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّ جو کچھ اللہ نے تم پر نازل کیا تمہارے رب نے مَا اُنزِلَ إِلَيْهِ مِنْ رَبِّ جو کچھ اللہ تعالیٰ نے تم پر نازل کیا فَإِلَّمْ تَفْرْ اگر تم نے ایسا نہ کیا فَمَا بَلْ لَغْتَ رِسَالَتَ تو تم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے رسالت کا حق ادا نہیں کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایسی سنت جو کہ متواتر سنت ہے جس کے خلاف یعنی جس کے ترق میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک حدیث بھی میں دعوے سے کہہ رہا ہوں ایک حدیث بھی صحیح سنت کے ساتھ ثابت نہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز میرا فیدین کو ترق کیا ہو لیکن آج جو ہے وہ لوگ اس سنت کا مزاک اڑاتے ہیں سب سے پہلے سب سے بڑا دائی اس بات کا میں ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے عادیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے اختلافات جہاں پر آپ ایک دوسرے سے کرتے ہیں اختلافات کریں لیکن آپ ایک دوسرے کو کافر ڈکلیئر نہ کریں میں اس بات کا سب سے بڑا حامی ہوں میں اس بات کو کنڈیم کرتا ہوں جو لوگ کافر کہتے ہیں لیکن اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو چھوڑ دیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو بیان نہ کریں تو یہ قطعن برداست نہیں کیا جائے گا الیاس گھمن صاحب نے جو دیوبند کے ایک مشہور عالم دین ہے انہوں نے دس دلائل دیئے ہیں دس دلائل ایک پانفلٹ شاپا ہے اس نے اپنے دس دلائل میں رفاہ دین کو منسوخ ثابت کیا ہے میں نے جیسے ایک پوسٹ کی رفاہ دین کے اوپر تو اس کے بعد مجھے ایک دوست نے ورسپ کے اوپر مجھے بھیجا ایک لنک جس کے اندر دس دلائل الیاس گھمن نے دیئے تھے ترک رفاہ دین کے ان کا انشاءاللہ میں ایک ایک کر کے میں ان کا جواب دینے لگا ہوں اللہ رب العالمین سے میں مدد مانگتا ہوں ایا کا نابد و ایا کا نستائین پہلی پہلے پہلے دلیل جو الیاس گھمن صاحب نے اپنے پانفلٹ کے اندر الیاس گھمن صاحب نے اپنے جو ہے اس اشتہار کے اندر دیا ہے وہ قرآن مجید کی سورہ مومنون کی آیت ہے اللہ رب العالمین فرماتے ہیں آیت نمبر یہ چوبیس ہے قد افلح المومنون پکی بات ہے کہ ایمان لانے والے کامیاب ہو گئے اللذینہم فی صلاتہم خاشئون جنہوں نے نماز میں خوش اختیار کیا یا یہاں پر جو ترجمہ الفاظ ہیں لفظ بلفظ میں پڑھتا ہوں کہ پکی بات ہے کہ وہ ایمان لانے والے کامیاب ہو گئے جو نماز میں خوش اختیار کرنے والے ہیں پھر اس پر تفسیر ابن عباس سے تفسیر نکالی اور تفسیر دی اس کے الفاظ میں لفظ بلفظ پڑھتا ہوں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں خوش اختیار کرنے والے سے مراد وہ لوگ ہیں جو نماز میں توازو اور آجزی اختیار کرتے ہیں اور دائیں بائیں توجہ نہیں کرتے اور نہ ہی نماز میں رفعہ دین کرتے ہیں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ یہ تفسیر ابن عباس یہ سریح سے ثابت ہی نہیں ہے لیکن اس کے باوجود یہاں پر جو بات انہوں نے بتائی ہے الیاس غمن صاحب نے اپنے پمفلیٹ میں لکھی ہے وہ یہ کہ دائیں بائیں نہیں دیکھتے نماز میں توازو اختیار کرتے ہیں اور رفعہ دین نہیں کرتے تو پہلی بات میری سن لیجئے یہاں پر رفعہ دین نہ کرنے کے الفاظ اگر ان سے آپ دلیل پکڑتے ہیں تو اس سے مراد کلی نماز میں رفعہ دین نہ کرنا ہے لیکن اس قرآن کی آیت پر یا اس تفسیر پر اگر اس کو صحیح مان بھی لیا جائے حالانکہ یہ تفسیر ابنہ آواز صحیح ثابت سنت سے ثابت نہیں ہے لیکن پھر بھی یہاں پر اگر اس سے دلیل لیں گے تو یہ آپ اس پر عمل نہیں کرتے کیونکہ آپ نماز کے شروع میں رفعہ دین کرتے ہیں آپ نماز کے شروع میں اگر اس بات پر عمل کرنا ہے کہ نہ ہی نماز میں رفعہ دین کرتے ہیں تو آپ کو شروع نماز کے سٹارٹ میں بھی یہ بھی رفعہ دین ہے یہ یاد رکھئے گا رفعہ کہتے ہیں اٹھانے کو دونوں ہاتھوں کو رفعہ دین سے مراد دونوں ہاتھوں کو اٹھانا ہے اور دونوں ہاتھ آپ اٹھاتے ہیں نماز کے شروع میں تو اس آیت کے تحت آپ کی یہ دلیل بلکل بھی نہیں بنتی کیونکہ آپ اس تفسیر کو پہلی بات یہ تفسیر ثابت نہیں ہے اگر یہ ثابت ہو بھی تو ان الفاظ کے ساتھ آپ اس پر عمل نہیں کرتے تو میں یہاں پر گھمنٹ صاحب نے پہلی دلیل جو دی ہے یہی سورہ مومنون کی کہ پہلی دو آیات جن میں رکوع سے پہلے رکوع کے بعد ترک رفعہ دین کا نام و نشان تک نہیں اور پھر سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف مقذوبہ طور پر منصوب تفسیر ابن عباس یہ ثابت نہیں ہے حضرت ابن عباس سے جیسے میں پہلے عرض کر چکا ہوں تفسیر ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حوالہ پیش کیا گیا حالانکہ یہ تفسیر ابن عباس حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ثابت نہیں بلکہ اس کا مرکزی راوی محمد بن مروان اسدی سغیر قذاب ہے اور باقی سند میں بھی یہ سلسلہ قذاب میں ہے اور اسی طرح آل دیوبند کے شیخ امام محمد تکی عثمانی دیوبندی نے فتوہ دیتے ہوئے لکھا ہے کہ رئی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سو اگر وہ یا اتفاق مفسرین کے امام ہیں لیکن اول تو ان کی تفسیر کتابی شکل میں کسی صحیح سند سے ثابت نہیں ہے آج کا تنویر المقابس کے نام سے جو نسخہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف منصوب ہے اس کی سند ضعیف ہے کیونکہ یہ نسخہ محمد بن مروان صدی صغیر عن ابی سالے کی سند سے ہے اور اس سلسلہ سند کو محدثین نے سلسلہ قذاب قرار دیا ہے یہ دیوبند کے جو مفتی آزم ہیں انہوں نے ان کا فتوہ ہے تک کہ عثمانی صاحب کا فتوہ عثمانیہ میں جلد ایک میں انہیں صفحہ نمبر دو سب پندرہ پر یہ بات لکھی ہے جو ہے یہ پہلی بات یہاں سے یہ ثابت ہوئی کہ یہ جو تفسیر بیان کی گئی ہے ابن عباس یہ سرے سے ثابت نہیں ہے اور اگر یہ ثابت ہو بھی تو یہاں پر رکوع سے اٹھنے اور رکوع کے بعد جو ہے رکوع پہ جاتے ہوئے اور رکوع سے اٹھتے ہوئے رفعہ دین کی کوئی بات ثابت نہیں ہے یہ اگر رفعہ دین اس سے منصوب ثابت ہے تو پھر نماز کے آغاز میں بھی رفعہ دین نہیں کرنا یہ انٹی وینم جو کہتے ہیں یہ الزامی جواب ہے کہ اگر آپ اس پر عمل کرتے ہیں تو پھر آپ بھی اس پر عمل کریں اور بالکل رفعہ دین نہ کریں نماز کے شروع میں بھی رفعہ دین نہ کریں اگر آپ اس پر دلیل سبت کرتے ہیں دلیل نمبر دو جو انہوں نے دی ہے وہ انہوں نے سنن نسائی کی حدیث دی ہے جس میں انہیں لکھا ہے کہ جلد اول صفحہ ایک سو جو ہے یہ اٹھاون ہے باب ترکہ زالے کا سنن ابی دعود میں بھی یہ حدیث ہے پہلی جلد صفحہ ایک سو سولہ باب ملم یزکر رفع اندر رکو یہ انہوں نے دونوں حدیث دی ہیں اور یہ میں آپ کو حدیث لفظ پڑھ سناتا ہوں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے فرمایا کیا میں تمہیں اس بات کی خبر نہ دوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ نماز کیسے پڑھتے تھے حضرت علکم رضی اللہ تعالیٰ کیا یعنی تکبیر تحریمہ کے وقت پھر پوری نماز میں رفع دین نہیں کیا یہ پوری نماز کے انہیں بریکٹ میں الفاظ دی ہیں یعنی تکبیر تحریمہ کے الفاظ بھی بریکٹ میں ہیں تو یہ حدیث انہیں دیا سنن ڈیسائی سے اور سنن عبود آود کے اندر ان کے حوالے امام سفیان بن سعید بن مسروق سوری سفیان سوری کے نام سے جو مشہور ہے عابد ہونے کے ساتھ یہ مدللس بھی تھے جیسا کہ احمد مدنی دیوبندی نے کہا یہ میں دیوبندیوں کے حوالے دے رہا ہوں اور سفیان تدلیس کرتا ہے یہ تقریر تنوزی اردو میں صفہ نمبر 391 پر یہ دیوبند نے یہ لکھا ہے کہ ترطیب محمد عبدالقادر قاسمی دیوبندی یہ دیوبندی ہیں انہوں نے لکھا ہے کہ سفیان سوری جو ہیں وہ مدلس ہیں تدلیس کرتے ہیں اور دوسری جو وجہ اس کی ہے کہ یہ ضعیف کیوں ہے اس کی وجہ یہ کہ ابن ترکمانی ہنفی نے ایک روایت کے بارے میں لکھا ہے یہ بھی ہنفی ہیں وہ لکھ رہے ہیں کہ سوری مدلس وقد ان آنا کہ سوری جو ہے سفیان سوری مدلس ہیں اور انہیں یہ روایت ان سے بیان کی ہے یاد رکھئے گا مدلس اس راوی کو کہتے ہیں جو اپنے سے اوپر ایک بندے کو سکپ کرے اور دیریکٹ جو ہے یعنی جیسے کہ میں اپنے والد سے سنی ایک بات سنی ہے تو انہوں نے کسی اور شخص سے سنی ہے تو میں اپنے والد کو سکپ کر کروں جیسے کہ یہ ہوتا تھا کہ کوئی تبا تابی کسی تابی سے روایت کرتا تھا اور تابی نے کسی صحابی سے روایت کی ہوتی تھی تو وہ ڈریکٹ صحابی سے روایت کرتا تھا حالانکہ اس کی روایت جو ہے وہ صحابی سے اس کا سما بھی ثابت نہ ہو کہ وہ صحابی سے کبھی ملا بھی نہ ہو تو انہ سے روایت کی اس نے سفیان سوری نے اور جو روایت ان سے مدلس کی ان کی روایت جو ہے وہ قابل قبول نہیں ہوتی یہ روایت ان سے ہے اور اصول حدیث کا مشہور مسئلہ ہے کہ مدلس کی ان والی روایت ضعیف ہے یہ مسئلہ جو ہے پورے محدثین گیس کی اوپر اجماع ہے کہ ان والی روایت مدلس کی قبول نہیں ہے اور یہاں پر سفیان سوری مدلس ہیں یہ ہم نے بتایا ہے اور اس کے بعد یہ روایت ان سے کر رہے ہیں اور ان سفیان ان آسم یہ ان سے روایت کر رہے ہیں آسم بن قلیب سے ان عبد الرحمان یہ ساری ان انا کی روایت ہے تو اس لیے یہ روایت ضعیف ہے اس کی اصنات صحیح نہیں ہے اس جو روایت ہے اس کو جمہور مہدسین نے ضعیف کہا ہے خطہ اور وہم بغیرہ کرا دیا ہے جن میں سے بعض کے نام درج ہیں میں آپ کو یہ نام بتا دیتا ہوں عبداللہ بن مبارک امام شافی امام احمد بن حنبل ابو حاتم مرازی دار کتنی ابن حبان ابو دعود اور بخاری رام اللہ نے عبدالحق شبیلی اور حاکم منیشہ پوری اور بزار وغیرہ نے اس کے لئے آپ مزید دیکھنا چاہتے ہیں اس کے دلائل کو یہ شیخ زبیلی رحم اللہ نے ایک حدیث کی کتاب جو ہے ایک کتاب لکھ رفع رفولیدین کے اوپر وہ کتاب میرے پاس موجود ہے کسی دوست کو اگر ضرورت ہو تو مجھ سے لے سکتا ہے پی ڈی ایف کے اندر میرے پاس موجود ہے تو یہ دو روایت ہیں پہلی علیہ گھومن صاحب کی ہو گئی تیسری روایت جو انہوں نے بیان کی ہے میں دس کے دس روایات جو میرے بھائی نے وٹس اپ کی ہیں مجھے تو وہ میں پیش کرنا چاہتا ہوں تیسری روایت جو انہوں نے بیان کی ہے وہ حضرت برا بن عاظب رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ علیہ جب نماز شروع کرتے تو رفعہ فرماتے اس کے بعد پوری نماز میں سلام پھرنے تک دوبارہ رفعہ نہیں کرتے تھے اور یہ حدیث مسند ابی حنیفہ بر روایت ابی نئیم رحمہ اللہ یہاں پہ انہوں نے لکھا ہے اس کا بتارہ حسنان ابو دعوت کے اندر بھی یہ جلد نمبر ایک صفحہ ایک سو سولہ کے اوپر یہ حدیث موجود ہے حضرت برا بن عظی رضی اللہ سے فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ سلام جب نماز شروع کرتے تو رفعہ دین کرتے تھے اس کے بعد پوری نماز میں سلام پھرنے تک دوبارہ رفعہ نہیں کرتے تھے اس کا جواب سنیے کہ امام ابو نئیم سے لے کر امام ابو حنیفہ تک اس روایت کے سارے راوی ابو القاسم بن بالویہ النیسہ بوری اور اس کے بعد بکر بن عبداللہ الحباد الرازی علی بن محمد بن روح بن ابی اب الحرش المسیسی اور محمد بن روح اور روح بن اب الحرش چھے کے چھے سب کے سب راوی اس روایت کے مجہول ہیں لہٰذا یہ سند مردود ہے دیکھئے اس کے لیے مزید اگر تحقی کرنی ہو تو مسند ابی حنیفہ اس کا صفحہ نمبر ہے ایک سو باون تو تم بھی یہاں کرتا جلوں کہ گھمن صاحب نے روایت مذکورہ میں سنن ابی دعود جلد نمبر ایک صفحہ امام ابو حنیفہ کی طرف یہ روایت قطن موجود نہیں امام ابو حنیفہ کی سند سے یہ روایت موجود نہیں ہے اوپر والی روایت جو بیان کی ہے وہ موجود ہے سنن ابی دعود کے اندر لیکن ابی حنیفہ کے ساتھ یہ جو منصوب روایت ہے یہ بالکل ثابت نہیں ہے بلکہ ساری سنن ابی دعود میں ابو حنیفہ کا نام و نشان تک موجود نہیں ہے سنن ابی دعود میں سید حضرت برا بن عزیل اللہ کی طرف منصوب دوسری روایت دوست سے موجود ہے جس کی ایک سند میں یزید بن ابی زیاد جمہور محدثین کی نزدیک ضعیف راوی ہیں اور دوسری سند میں عبد الرحمان بن ابی لیلہ کے نزیق ضعیف ہے دیکھئے تحقیقی مقالات جو ہے شیخ زبیرلی ضعی کے مقالات ہیں جلد نمبر تین اور صفحہ نمبر ایک سوت پی ایس پر یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی مزید تفصیل معلوم نہیں کہ دیوبندیوں کی قسمت میں اتنی زیادہ ضعیف مردود اور موضوع روایت کیوں ہیں یا انہیں ایسی روایت جمع کرنے اور ان سے استدلال کا بالحانہ جنون کیوں ہے یہ ایک سوال انشان ہے کہ صحیح روایات کے صحیح بخاری اور مسلم میں نے اپنے موقف کے اوپر کوئی دلیل دی بھی نہیں ابھی تک دین کرنے کے اور جو رفی دین کے تنسیق کے دلائل ہیں وہ سارے کے سارے بھی موجود ہیں اس کتاب گیا لیکن میں میرے پاس جو وٹس اپ کے اوپر جو میسج آیا ہے جو دس دلائل پیش کی ہیں میں ان دلائل کا جواب دینے لگا ہوں کہ یہ ضعیف روایات کیوں ہم دلائل پیش کریں گے انشاءالل اگر آپ کے اندر دم ہو تو آپ دلائل کو ضعیف ثابت کریں انشاءالل پھر آپ کو مانے گے ان کو ایسے ضعیف کہہ نہیں دینا جس طرح سے ہم ثابت کر رہے ہیں انشاءالل کتابوں سے کتابوں کے بابے بنیے بابوں کے بابے نہ بنیے صرف ہمارے بابے نے کہا کہ یہ ضعیف ہے بلکہ دلائل سے کتاب سے ثابت کر دیئے صحیح آدیس کو چھوڑ کر یہ مردود روایات ہمارے دوست علیاس گھومن صاحب اتنے بڑے عالم دین ہے جن کا نام ہے لیکن ایک روایت بھی اپنے دس آدیس کے اندر ایک روایت بھی صحیح نہیں ڈالی ایک روایت بھی قرآن مجید کی جو تفسیر ڈالی ہے وہ بھی ثابت نہیں ہے ابن عباس تفسیر جو ایسے ثابت نہیں ہے اور یہ ہم نے بتایا کہ انہی کے اپنے جو تکیو عثمانی صاحب ہیں انہوں نے بھی یہ بات نکل کی اپنے کتاب میں فتح عثمانی کے اندر چوتھی دلیل انہیں جو دی ہے وہ مسند حمیدی کے حوالے سے دی ہے مسند حمیدی کے حوالے سے جل دو صفحہ دو ستتر جل نمبر ایک اور صفحہ 334 کے حوالے سے یہ بتائے گئی ہے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ فرماتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ کو دیکھا جب نماز شروع کرتے تو رفیدین کرتے تھے رکوع کی طرف جاتے رکوع سے سر اٹھاتے ہوئے اور سجدوں کے در میں رفیدین نہیں کرتے تھے یہ صدیز کا درجمہ کیا گیا ہے یہ انہی الفاظ کے ساتھ میں نے آپ کو بتایا ہے اس استدلال میں علیہ صاحب نے سات غلطیاں کی ہیں یہ جو چوتھی دلیل یہ نے دیئے مسند حمیدی کے حوالے سے اور مسند ابھی عوانہ کے حوالے سے اس میں سات غلطیاں ہیں جو میں فردن فردن بتانا چاہتا ہوں پہلی غلطیاں نے کیا جس نسخے کا حوالہ دیا گیا ہے وہ حبیب الرحمان عزمہ دیوبند کا شائع کردہ نسخہ ہے جبکہ ملک شام سے مسند حمیدی کا نسخہ شائع کیا گیا ہے اس میں یہ عبارت ہی نہیں ہے بلکہ رکوع سے پہلے اور رکوع کے بعد رفیدین کا اس بات موجود ہے جو اصل جو رفیدین ہے اس کا یہ مسند حمیدی جو کتاب ہے جو شام سے اصل نسخہ چھاپا گیا ہے اس کے اندر یہ الفاظ موجود نہیں ہیں یہ الفاظ موجود ہیں جو دیوبند کے ادارہ حبیب رحمان عزم دیوبند کا شائع کردہ جو ادارہ ہے اس میں سے یہ جو نسخہ چھاپا گیا ہے اس میں یہ الفاظ ڈالے گئے ہیں اس میں لیکن جو اصل نسخہ موجود ہے اس کے اندر یہ الفاظ ہی موجود نہیں ہے دوسری اس کے اندر اللہ موجود ہے کہ محضی قدیم نسخوں میں یہ عبارت موجود نہیں بلکہ رکوع سے پہلے اور رکوع کے بعد رفائد کرنے کا ثبوت ہے اس کے اندر یہ جو حدیث بیان کی گئی ہے اس کے لئے آپ مزید دیکھ سکتے ہیں نور الائنین کے اندر شایخ زبیل زیر رحم اللہ نے اس کی پوری تحقیق کی اور رحم اللہ یہی روایت صحیح مسلم رکوع سے پہلے اور رکوع کے بعد رفائد کے اس بات سے موجود ہے یہی روایت جو یہ بیان کر رہے ہیں یہی روایت جو ہے صحیح مسلم کے اندر رفائد کے اس بات میں یعنی رفائد کے ثبوت میں موجود ہے دیکھ صحیح مسلم کے اندر جو ہے تین سو نوے نمبر حدیث ہے اور چوتھی علیہ جو ہے اس حدیث کے مرکز راویت سفیان بن اینی رحم اللہ سے رکوع سے پہلے اور بعد میں رفائد بات سند صحیح ثابت ہے اس کے لئے سنن ترمزی کے اندر جو ہے دو سو چپ نمبر حدیث ہے تحقیق احمد شاہ کے رام اللہ کی تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اور پانچ جو علت ہے اس کے اندر المستخرج العابی النعیم السبحانی میں یہ حدیث امام مہد کی سند سے رکوع سے پہلے اور بعد والے رفائد سے موجود ہے یہ بھی اس بات کے اندر موجود ہے اور اس میں بھی کوئی ترک کا ثبوت موجود نہیں ہے چھٹی علت اس کے اندر یہ ہے کہ مسند ابو ابھی امانہ والے مطبوع نسخے سے واو رہ گئی ہے یعنی جو واو اس حدیث کے اندر بیان کی گئی ہے اور صحیح مسلم میں واو موجود ہے جس سے رفائد ایدن کا اس بات ثابت ہوتا یہاں پر یہ ترجمہ کے اندر یہ گڑھ بڑھ کی ہوئی ہے کہ رفائد ایدن ثابت نہیں ہے حالانکہ اس سے مراد اصل جو حدیث کے الفاظ ہیں اس سے یہ مراد ہے جو صحیح مسلم کے اندر الفاظ موجود ہیں کہ رفائد نہیں کرتے تھے مطلب صرف اور صرف یہ جو نہ کرنا ہے یہ کرتے تھے اور نہیں کرتے تھے رفائد سجدوں کے درمیان یہ ایک واؤ جو رہ گئی ہے جو اس مطبوع کے اندر جو انہیں دیوبند سے چھاپا ہے لیکن اصل جو مطبوع ہے اس کے اندر یہ اس بات رفائد ان کے ساتھ موجود ہے اور ساتھویں دلیل جو مسند عبی عوانہ نور انہین کے اندر ڈالی ہوئی ہے جس سے دیوبند استدلال کا لکہ ٹوٹ جاتا ہے یعنی کہ جو دیوبند استدلال کرتے ہیں کہ یہاں سے رفائد ان ثابت نہیں ہے رکو میں جاتے ہوئے اور رکو سے اٹھتے ہوئے تو کوئی اس طرح کی بات نہیں ہے اصل مطبوع میں موجود ہے اور واؤ کے ساتھ دلیل یہ بنتی ہے کہ وہ رفائد ان کرتے تھے رکو میں جاتے ہوئے رکو سے اٹھتے ہوئے اور رفائد ان نہیں کرتے تھے سجدوں کے درمیان پانچویں دلیل جو دی ہے یہ صحیح ابن حبان سے جلد نمبر تین صفحہ نمبر ایک اٹھتر اور صحیح مسلم کی جلد نمبر ایک صفحہ نمبر ایک سو اکاسی جابر بن سمرہ کی عدیث بیان کی گئی ہے فرماتے ہیں کہ ایک دن رسول اللہ مسجد میں داخل ہوئے لوگوں کو رفائد ان کرتے ہوئے دیکھا تو انہوں نے اپنے ہاتھوں کو شریر گھوڑوں کی دموں کی طرح اللہ اکبر یہ اگر اس حدیث سے میں آپ کو بتاتا ہوں یہ ایک مزاق ہے امام بخار رحم اللہ نے بلکہ جزد رفو الیدین میں لکھا ہے کہ جو اس حدیث سے اور اکثر یہی حدیث پیش کرتے ہیں کیونکہ باقی تو اسناد صحیح نہیں ہے اس کی سناد صحیح ہے اور اکثر جو دلیل خود پیش کی ہے اس میں یہ خود پھنستے ہیں کہ اگر رفو الیدین کرنا ٹھیک نہیں تھا تو یہاں پر رکو میں جاتے رکو میں اٹھنے کے الفاظ تو موجود نہیں تو پھر اس کا مطلب یہ ہوا کہ رفو الیدین سرے سے ثابتی نہیں ہے تو آپ رفو الیدین کیوں اس سی حدیث میں رکو سے پہلے اور بعد رفو الیدین کا ذکر موجود نہیں ہے بلکہ محمود حسن دیوبندی اسیر مالٹا جو کہ بہت بڑے عالم دین تھے دیوبند کے جن کو مالٹا کے اندر قید کر لیا گیا تھا انہوں نے فرمایا باقی ازناب خیل کی روایت سے جواب دینا برو انصاف درست نہیں ہے کیونکہ وہ سلام کے بارے میں ہے کہ صحابہ فرماتے ہیں ہم بوقت سلام نماز اشارہ کرتے تھے نماز میں اشارہ کرتے تھے آپ نے اس کو منع فرما دیا اور یہی چیز صحیح مسلم کی اگلے حدیث میں ہے محمد تک عثمان دیوبندی نے بھی یہ بات کی ہے لیکن انصاف کی بات یہ ہے کہ اس حدیث سے ہنفیہ کا استدلال مشتفہ اور کمزور ہے یہ انہوں نے درست ترمزی کے اندر انہوں نے یہ بات بیان کی ہے ثابت ہوا کہ محمود حسن آؤٹ تکی عثمانی دونوں کے نزدیق الیاس گمان بے انصاف ہے الیاس گمان نے یہ روایت پیش کی ہے اور تکی عثمانی صاحب جو مفتی دیوبند ہیں وہ کہتے ہیں کہ اس سے استدلال لینا انصاف نہیں ہے اور اس حدیث سے ہنفیہ کا استدلال مشتبہ اور کمزور ہے اور یہ کہ دوسری پھکی میں دے رہا ہوں کہ جناب اگر یہاں سے رسول نے یہ بات کی ہے کہ رفیدین منصوخ ہے تو یہاں رکو اور رکو میں جاتے ہوئے اور رکو سے اٹھتے ہوئے کہ الفاظ ثابت کریں اگر نہیں ہوتا ثابت تو رفیدین چھوڑ دیں اگر چھوڑ دیں بلکل رفیدین نہ کریں پھر رکو میں نماز کے شروع کرتے ہوئے بھی رفیدین نہیں کرنا لیکن یہ ایک الزامی جواب ہے رفیدین کرنا اور اس حدیث سے رفیدین کی تنسیق ثابت نہیں ہے پانچ دلیل ہو چکے ہیں لیکن ایک دلیل بھی انہوں نے صحیح سند کے ساتھ ثابت نہیں کی ایک جو صحیح سند سے حدیث لکھی ہے اس کے اندر بھی رکوک کے الفاظ موجود نہیں ہے چھٹی دلیل دینے لگا ہوں یہ حدیث صحیح بخاری کی حدیث بیان کی ہے علیہ صحیح بخاری کی روایت بیان کی ترک رفیدین کے اندر صحیح بخاری کی حدیث ہے لوگ کہتے ہیں ہمیں دیوبندی دوست کہتے ہیں صحیح بخاری میں سے حدیثیں دی ہوئی ہیں رفیدین کے منصوب کی تو لیجئے یہ چھٹی دلیل نے صحیح بخاری سے دی ہے اور اس کے تحقیق بھی دیکھئے یہ حدیث محمد عمر بن عطا رحمہ اللہ صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین کی مدلس میں بیٹھے ہوئے تھے فرماتے ہیں ہم نے رسول اللہ صلی اللہ کی نماز کا ذکر کیا یہ صحیح بخاری کی الفاظ کہ حضور صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ رضی اللہ نے فرمایا میں تم سے حضور صلی اللہ کی نماز پڑھنے کی طریقے کو سب سے زیادہ یاد رکھنے والا ہوں پھر رسول اللہ صلی اللہ کے نماز پڑھنے کی طریقے اور جب رکوع کیا تو اپنے ہاتھوں سے اپنے گھٹنوں کو مضبوطی سے پکڑ لیا پھر اپنے پیٹ کو جھکایا جب سر کو رکوع سے اٹھایا تو سیدھے کھڑے ہو گئے حتیٰ کہ ہر ہڈی اپنی جگہ پر لوٹ آئی اور جب سجدہ کیا تو اپنے ہاتھوں کو اپنے حال پر رکھا نہ پھیلایا اور نہ ملایا یہ حدیث ہے جناب جو یہ بیان کرتے ہیں کہ سعی بخاری سے سب رکوع سے پہلے اور بعد رفع دین کے ترک کا کوئی ذکر بھی موجود نہیں ہے ترک کی دلائل پیش کریں ادم ذکر جہاں پر ذکر ہی نہیں کیا گیا اس سے یہ دلیل لے رہے ہیں کہ جناب رفع دین منسوخ ہے یہاں پر رفع دین کا ذکری نہیں ہے تو یہاں تو پھر اگر میں یہاں پر باب باندھوں اور لکھوں کہ میں یہاں پر لکھتا ہوں سورہ فاتحہ پڑھنا تو چلو یہ تو آپ کا اپنا متفقہ مسئلہ ہے نماز میں سبحان رب العظیم نہیں کہنا سبحان رب العالی نہیں کہنا سبحان رب جو ہے اس کے بعد اتحیات نہیں کہنا اس کے بعد درود شریف نہیں پڑھنا اس کے بعد نماز کے اندر سبحان اکل نہیں پڑھنا یہ سارے چیزیں اور اس کے بعد میں یہ حدیث تھپا لگا دوں بخاری سے ثابت کر رہا ہوں تو آپ کیا کہیں گے یہ میں دیوبندیوں پہ چھوڑتا ہوں کہ کیا کہیں گے یہ لوگ کیونکہ یہاں پر ذکر نہیں ہے رب وعدین کے تنسیغ کی کوئی بات نہیں ہے اگر ذکر کا نہ ہونا منصوب کی علامت ہے تو پھر جناب اگر ذکر کا نہ ہونا تنسیغ کی علامت ہے تو پھر کچھ بھی پڑھنا نہیں ہے صرف اور صرف ایک بار ہاتھ اٹھانے ہیں اور اس کے پاس گھٹنوں کو مضبوطی سے تھامنا ہے اور پھر سجدہ کرنا ہے یہی ساری نماز ہے اور کوئی نماز ہے ہی نہیں جھوٹ بولتے رسول اللہ پر اور نبی صلی اللہ کی حدیث ہے کہ جس نے مجھ پر جان بودھ کا جھوٹ باندھا وہ اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لے صحیح بخاری کی اس حدیث کو اگر آپ دلیل بنا کر یہ کہتے ہیں کہ رفو لدین منصوخ ہے تو پھر آپ یہاں پر تو سورہ فاتحہ کا ذکر بھی نہیں ہے یہاں تو پھر سبحانہ ربی العظیم کا ذکر سبحان ربی العالی کا ذکر سم اللہ حلم حمدہ کا ذکر نہیں ہے یہاں تحیات کا ذکر بھی نہیں ہے تو پھر وہ بھی پڑھنا چھوڑ دیں لیاس گمن صاحب اس حدیث سے پھر آپ یہ ثابت کریں نا پھر پتہ چلے گا جوتے اٹھا کے مارے گی نا کہ جناب آپ نے یہ کیا دلیل دی ہے صحیح بخاری سے ثابت کیا ہے کہ سبحان اکلا نہیں پڑھنا صحیح بخاری سے آپ نے ثابت کر رکھا ہے کہ جناب آپ نے سبحان رب العظیم نہیں کہنا صحیح بخاری سے آپ نے یہ ثابت کر رکھا ہے پھر آپ اپنے عوام کو یہ سنائیے گا آپ کا مقدم پھر آپ اپنے عوام پہ چھوڑیں گے اس حدیث کے اندر کوئی ذکر نہیں ہے جناب اور قاسم نانوتوی جو مدرس دیوبند کے بانی ہیں دیوبند یو تمہارا جو بابا ہے قاسم نانوتوی صاحب اس نے لکھا ہے مذکور نہ ہو نہ مادوم ہونے کی دلیل نہیں ہے اگر کسی چیز کا ذکر نہیں ہے تو اس کا یہ مطلب بھرگز نہیں ہے کہ وہ چیز ہے ہی نہیں جناب مولوی صاحب معقولات کے طور پر تو اتنا ہی جواب بہت ہے کہ ادم الاطلاع یا ادم الشیع پر دلالت نہیں کرتا اگر آپ کے پاس کسی چیز کی اطلاع کسی حدیث میں ثابت نہیں ہے تو اس کا یہ مطلب بھرگز نہیں ہے کہ وہ چیز ثابت ہی نہیں ہے یہ بلکل جھوٹی بات ہے اور سعی بخاری والے روایت دوسری سنت سے سنن ابو دعوت اور سنن تربزی وغیرہ میں رکوع سے پہلے اور رکوع صاحب نہیں تھا میں تو تھک گیا ہوں یقین کریں ان کے جواب دیتے دیتے لیکن کاش کہ وہ ایک حدیث صحیح بیان کر دیتے چلیں یہ ساتھویں حدیث ہے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ صلی اللہ نے فرمایا سات جگہوں پر ہاتھ کو کو اٹھایا جاتا ہے شروع نماز میں بہت اللہ کے پاس صفحہ مروہ پر عرفات میں مزدلف میں اور جمرات کے پاس یہ حدیث جو ہے انہیں بیان کی ہے سنن تہاوی کی جلد نمبر ایک صفحہ چار سولہ تو اس کے جواب میں بھی یہی اتنا عرض ہے اللہ کا وست ہے کوئی کرتی ہو اس روایت کی سند میں محمد بن عبد الرحمان بن عبی لیلہ جمہور محدثین کے نزدیک ضعیف ہے یہ فیض الباری کے اندر جلد نمبر تین صفحہ نمبر 147 پر ان کا زوف موجود ہے محمد بن عبد الرحمان بن عبی لیلہ جو اس روایت کے اندر موجود ہے وہ جو ہے ضعیف راوی ہے ضعیف راوی کی ضعیف مردود روایت سے استدلال کرنا یہ ضعیف روایت ہے جو انہیں بیان کی ہے آٹھویں دلیل جو ہے انہوں نے بیان کی ہے یہ جنا بیان کی ہے کتاب الموجم اور سنن القبر بہکی کے اندر یہ روایت بیان کی ہے حضرت رسول اللہ صدیق اور عمر کے ساتھ نماز پڑی انہوں نے پوری نماز میں صرف تقبیر تحریم کے وقت رفعہ کیا یہ حدیث کتاب الموجم امام اسماعیل رحم اللہ کی جس جلد نمبر دو صفحہ نمبر چھے سب بانوے میں اور سنن القبر البہ کی جلد نمبر دو صفحہ 89 پر یہ حدیث موجود ہے تو یہ بھی علیہ صفحہ صاحب سے مد بانا التماس ہے کہ جناب آپ کی یہ رویٹ بھی ضعیف و مردود ہے اس کے اندر جو ہے اس کا بنیادی راوی محمد بن جابر جو ہے یہ جمہور مدیسین کے نزدیک ضعیف و مجروح ہے حافظ حیسمی نے فرمایا وہ و ضعیف اندل جمہور یہ جو ہے مجموع الزوائد کے اندر یہ موجود ہے اس کی سوری اس کی سند موجود ہے کہ یہ جو محمد بن جابر ہے وہ ضعیف ہے مجموع الزوائد کے اندر پانچوی جل صفحہ نبر 190 پر جمہور محدثین نے خاص اس روایت پر جرہ کی مثلا ایل سنت کے مشہور امام آمد بن حنبل نے فرمایا یہ روایت منکر ہے امام آمد بن حنبل نے فرمایا کہ کتاب الالل کے اندر یہ صفحہ نمبر جلد نمبر ایک اور صفحہ نمبر 144 کے اندر رقم یعنی کہ حدیث جو اس کا نمبر ہے وہ ہے 701 یہ کتاب الالل میں امام آمد بن حنبل رحمہ اللہ نے اس پر جرہ کر کہا ہے کہ یہ حدیث منکر ہے الیاس گمن صاحب نے روایت مذکرہ میں امام بہکی کا حوالہ بھی لکھا اور اسی حوالے میں امام بہکی نے محمد بن جاپر پر جرہ نکل کر رکھی ہے مزید تفصیل کے لئے نور اللہ نین دیکھئے گا اتنا میرے بات وقت نہیں ہے اور جو ہے نامی دلیل جو انہوں نے دی ہے نامی دلیل تک پہنچ گئے علی المرتضی رضی اللہ عنہ سے یہ انہوں نے بات بیان کی ہے اور مصند زید بن علی کے اندر صفحہ نبر سو پر اور مدون کبرا کے اندر جل نبر رفیدین کرتے پھر پوری نماز میں رفیدین نہیں کرتے تھے جناب مدون کبرا نا قابل اعتبار بے سند مروی کتاب ہے اس کی کوئی سند ثابت نہیں ہے اور مصند زید اہل سنت کی کتاب نہیں بلکہ زیدی شیعوں کی منگڑت کتاب ہے لہٰذا یہ دونوں حوالے غلط مردود ہیں اب بکر النایشلی والی روایت جو دوسری کتاب میں ہے وہ اس کے وہم و خطاق کی وجہ سے ضعیف ہے اس کی بھی مزید دیکھنے کے لئے آپ نور الانائن کو ملائلہ کیجئے گا لیکن یہ حدیث کتاب میں دونوں ہی ثابت نہیں ایک کتاب شیعوں کی کتاب زید زید شیعوں کی کتاب ہے دوسری کتاب مدوان تل گبرا یہ بلکل بے سند کتاب ہے اس کی کوئی سند نکل نہیں کی ہے اور کسی بھی بڑے سکہ امام نے اس کو اپنے کسی کتاب میں شائع نہیں گیا یعنی اس کا حوالہ کسی کتاب میں نہیں دیا اگر ہے تو دلیل دسمی اور آخری دلیل جو علیاس گھومن صاحب نے دی ہے وہ ہیں معروف تاب حضرت مجاہد رحم اللہ فرماتے ہیں میں نے حضرت عبداللہ بن عمر کو شروع نماز کے علاوہ رفع دن کرتے ہوئے نہیں دیکھا یہ مسننف ابن ابھی شیبہ کے حوالے سے جلد نمبر ایک صفحہ 268 یہ دلیل دی ہے مسننف ابن شیبہ والی روایت کاری ابو بکر بن عیاس رحم اللہ کے وہم و خطا کی وجہ سے ضعیف ہے یہاں پر بھی ان کا جو ہے ایک راوی ہے جو وہم جس کو وہم لگتا تھا خطا کار تھا جس سے مطلب خطا ثابت ہے اور یہ آپ اگر اصولوں اور کن کل ضوابط کے اوپر مہدیسین نے ضعیف کہا ہے حدیث ضعیف نہیں ہوتی یہ بات ایک اور بھی فتنہ بہت بڑا فیال ہوا ہے کہتے ہیں بھئی حدیث کیسے ضعیف ہو سکتی ہے بھئی حدیث ضعیف نہیں ہوتی حدیث کی صند ضعیف ہوتی ہے وہ جس کی صند ضعیف ہو وہ حدیث نہیں ہوتی رسول اللہ سے ثابت نہیں ہوتی امام یای بن وائین اور امام دار کتنی نے اس روایت کو وہم اور باطل کرا دیا ہے اور کسی ایک قابل اعتماد محددس نے اس کی تصحیح نہیں کی اور اگر کسی چھوٹے سے محددس سے ثابت بھی ہو جائے تو جمہور کے مقابلے میں مردود ہے بہت سے سکھا رابیوں اور صحیح حسن لزاد ثاند اسے ثابت ہے کہ سیدنا عبداللہ بن عمر رکو سے پہلے جن عبداللہ بن عمر کی بات کی جارے ترق کے اوپر وہ رکو سے پہلے اور رکو کے بعد رکو سے اٹھتے ہوئے رفع دین کرنے کے قائل تھے اور ان کے چند شگردوں کے حوالے بھی دیتے چلتے ہیں امام نافی مدنی رحمہ اللہ امام محارب بن دسار القفی رحمہ اللہ امام طعوس بن قیسان الیمانی رحمہ اللہ امام سالم بن عبداللہ بن عمر المدنی رحمہ اللہ اور امام ابو زبیر المکی رحمہ اللہ یہ سارے کے سارے رفع دین کرتے تھے اور یہ حضرت عبداللہ بن عمر کے شگرد تھے اور اسی طرح سے سکہ راویوں کے خلاف وہم و خطاب روایات جو منکر اور مردود ہوتی ہیں جو سکہ صحیح سند سے عادی ثابت ہیں اس کے مقابلے جو یہ دلائل پہ قائم ہیں کہ صحیح البخاری کے اندر رفع دین کرنے کی حدیث موجود ہے زوف لے کے آئیے ایک حدیث ہم جو ہے انشاءاللہ ہم اپنی بات پر وجود کرنے کے تیار ہیں صحیح مسلم کے اندر رفع دین کرنا ثابت ہے ٹوٹل چار سو سزائد ثابت ہیں احدیث رفع دین کرنے پر اور رفع دین کرنے کے منصوب پر یا ترق کے اوپر ایک بھی روایت صحیح سنت سے ثابت نہیں ہے جو کہتا ہے ثابت ہے دلائل لے کے آئے انشاءاللہ دلائل دے ہم اس کے دلائل کا جواب دیں گے ویسے الیاس گمہ صاحب سب سے ان کے جو پومفلٹ ریکارڈ کروایا ہے پومفلٹ جو اس نے چھپوایا ہے اس کے اندر جو دوسر روایت تھیں بھی حمد اللہ تعالی ان سب کے جواب دیئے ہیں جن میں ایک بھی حدیث جو کہ ان کے موقع پر دعویت رکھتی ہو وہ صحیح سنت سے ثابت نہیں ہے اور باقی جن حدیث سے انہوں نے ثابت کرنے کی کوشش کی ہے ان میں کسی ایک روایت سے بھی رفو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کا عامی و ناصر ہو اللہ تعالی ہمیں صحیح دین کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ تعالی ہمیں بغض و انات سے نکل کر مسلقوں کے اختلاف سے مسلقوں کے بغض سے نکل کر قرآن اور حدیث کا صحیح فہم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے و آخر الدعوان ان الحمدللہ رب العالمین